بسم اللہ الرحمن الرحیم اب امریکہ کی پولیسی شفٹ جو ہے اس میں امریکہ نے ایران کے ساتھ برنے تعلقات بہتر کرنے کے لیے یورپ اور دیگر ممالک کے ساتھ مل کر ایٹمی ہتھیاروں کے روح اکتام کا معاہدہ بھی کیا اگر یہ پولیسی سعودی اریبیو اور امریکہ کے دوسرے ساتھیوں کو پسند نہیں آئی لیکن امریکہ نے اس کے علاوہ بھارت جبین آسٹریلیا اور جنوبی کوریا کے ساتھ تجارتی اور فوجی معاملات بہتر بنانے کی عمل کو تیز کیا مقصد چائنہ کو کاؤنٹر کرنا تھا لیکن جب ٹرمپ اقتدار میں آیا تو اس نئی سر جنگ میں تو تیزی آئی لیکن ٹرمپ کا طریقہ کار اوباما کے مقابلے میں تھوڑا مختلف اور اگریسیف تھا ٹرمپ نے نہ صرف ایران سے معاہدہ توڑ دیئے اور یورپین جو ایلائیز نے ان کو نراز کیا بلکہ اس نے واضح طور پر ایران رشیہ اور چائنہ کو ایک مخالف قرار دے دیا اور امریکہ کے چائنہ کے ساتھ چائنہ کے سٹرٹیجک کمپٹیشن کے لیے نیٹو کو بھی فرسودہ اور غیر اہم قرار دے دیا اب امریکہ نے چائنہ کے لیے نئے محاذ کھولے تائیوان کو جدید اسلاف ورام کر کے چائنہ کو مزید نراز کیا ہانگ کانگ میں چائنہ مخالف اتجاجوں کی ٹرمپ نے حوصلہ افضائی کی ساتھ ہی ٹرمپ نے بھارت کو چائنہ کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے بھارت کی بھرپور مدد اور حمایت بھی کی فائیو جی کے معاملے پہ امریکہ چائنہ کے درمیان جنگ اروج پہ پہنچی اور چائنیز کمپنی ہواوے کو نقصان اٹھانا پڑا لیکن امریکہ کے روایتی دوست برطانیہ نے بھی ہواوے کو فائیو جی نیٹورک تک کم از کم محدود رسائی دے دی لیکن اصل معاملہ عالمی وبا کے پھیلنے پر بگڑا جب ٹرمپ نے وبا کا ذمہ دار چائنہ کو قرار دیا اچانک دنیا عالمی تنازعات اور جھگڑوں کی ڈینیمکس کی وجہ سے بدل گئی اور اسے پیچیت کی بھی ہار دی ان تمام تنازعات میں ایک دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے امریکہ چائنہ کی لڑائی بہت اہم ہے لیکن سوال یہ ہے کہ چائنہ اور امریکہ کی جاری سر جنگ میں جتے کا کون اب تک تو حالات چائنہ کہ حق میں جاتے نظر آتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ اور سوویٹ یونین کے درمیان سر جنگ صرف دو ملکوں کی نہیں تھی بلکہ بلوکس کی تھی بلکہ نظریات کی تھی جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ سوویٹ یونین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے لیکن آج اگر حالات کو دیکھا جائے تو صورتحال مختلف اور ذرا حیران کن بھی ہے امریکہ میں سیاہ فارم جارج فروائٹ کے قتل کے بعد احتجاج جاری ہے اور خانہ جنگی کا خطرہ پڑھتا جا رہا ہے جہاں امریکہ اپنے اندرونی معاملات میں علچہ ہوئے ہیں وہاں دوسری طرح چائنہ ایک بڑی طاقت کے طور پر امرج کر رہا ہے حالی میں چائنہ نے خطے میں امریکہ کے نئے نویلے ایل آئی انڈیا کو چائنہ سے جو لداغ میں تھپڑ پڑے ہیں اس سے نرندر موڈی کو نہ صرف دن میں تارے نظر آئے بلکہ اس کی گونج پورے خطے ہیں بلکہ امریکہ کو بھی صاف سنائی دی اور مائک پومپیو جو وبا کے معاملے پر چائنہ پر تنقید کے تیر چلاتے نظر آئے تھے اب خبریں آئی ہیں کہ چائنیز وقام سے ہواوے میں ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور یہی نہیں انڈیا کو تو نپال نے بھی اپنی حد میں رہنے کا کہہ دیا اور نپال کے چائنہ کے ساتھ بڑھتے تعلقات پر نپلیس کے عادت جو ہے اس میں درڑاڑیں پیدا کرنے کے لئے امریکہ طرف سے امداد کے حوالے سے بھی دھمکیاں دی گئیں یہی وجہ ہے کہ چائنہ اور امریکہ کی پولیسیز میں چائنہ تعاون کی پولیسیز پر عمل پہ رہا ہے جبکہ امریکہ جلدی دھونس پہ اور دھمکی پہ اتراتا ہے انڈیا کو چائنہ کے ساتھ امریکہ کی کولڈ وار میں بڑا حامی تصور کیا جا رہا تھا لیکن چائنہ نے جس طرح سے دھچکا دیا ہے اس کے گوبارے سے اس ساری ہوا نکل گئی جو امریکہ نے بھر رکھی دی اور وہ انڈیا جو پاکستان سے چھٹ چھڑ کے منصوبے بنا رہا تھا شاید بوکلارڈ کا شکار ہو گیا اور اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا اس بوکلارڈ میں مزید کیا غلطی کرتا ہے اور امریکہ اس کی مدد کو آتا ہے کہ نہیں چائنہ کی دنیا میں جارہ داری کا دارومدار چائنہ کے لئے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کی کامیابی پر بھی ہے اور اب چائنہ اس منصوبے سے کمبوڈیا اور ویہٹ نے ہم تک جڑے ممالک میں اپنی کرنسی یوان کو مطارف بلکہ انٹرنیشنلائز کرنے کے منصوبے پر بھی کام کر رہے ہیں اور کمبوڈیا کی کمپنی نے اس حوالے سے چائنہ کے ساتھ پہلی برائراز فورن ایکسین ٹرانسیکشن بھی کی ہے جو کہ امریکہ کے ڈالر کے لئے ایک بڑا چیلنج ہے اور دونوں ملکوں میں جاری سر جنگ میں ایک اہم پیشرفت ہے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے گلوبل پوزیشننگ سسٹم یعنی جی پی ایس کے مقابلے میں اس کی جانب سے تیار کیا جانے والا بائی ڈو نیوگیشن سیٹلائٹ سسٹم بی این ایس ایس اسی مہینے آخری سیٹلائٹ خلا میں چھوڑے جانے کے ساتھ مکمل ہو جائے گا اور چائنہ نے عالمی کوریج کے لیے ترڈ جنریشن سیٹلائٹ خلا میں بھیجے اب پینتیسوہ اور دوزار پندرہ کے آخری سیٹلائٹ چائنیز سسٹم بائی ڈو میں زیادہ سیٹلائٹس ہوں گی اب آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جی پی ایس سیٹلائٹس کو ڈیٹا سٹریمنگ کے لیے سمارٹ فونز گاڑیوں کے نیوگیشن سسٹم جہازوں کے اسی طرح تمام نظاموں میں استعمال کیا جاتا ہے اور اسے تمام سیٹلائٹس کو امریکن فضائیہ کنٹرول کرتی ہے اور اب جب چائنہ دنیا کا دوسرا ملک بننے والا ہے جو اس اکنالوجی کو تشکیل دنے میں کامیاب رہا تو چائنہ اپنے منصوبے پر دس ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کر چکا ہے تاکہ چائنیز فوج کا کمیونکیشن نیٹورک محفوظ اور کسی بڑے تنازے پر جی پی ایس سے محرومی کا خطرہ نہ ہو یہ چائنہ کی وہ بڑی کامیابی ہے جس سے امریکہ کی جارہ داری کو چیلنج کیا جا رہا ہے چائنہ ہے دنیا کے سب سے بڑی اور پرکشش آٹو انڈسٹری کی مارکریٹر اور چائنیز گورنمنٹ چاہتی ہے کہ تمام گاڑیاں دوزار بیس میں بائی ڈو کو استعمال کریں جس کے لئے بڑی کار کمپنیز اسے ٹویٹا و واکس ویکن وغیرہ یہ سارے کام بھی کر رہے ہیں اب سیمسنگ اور ہواوے اور زیومی یا شیامی کے سمارٹ فونز ہیں جو اس تکنالوجی شامل کرنے پر کام ہو رہا ہے جبکہ عالمی سطح پر سمارٹ فون چپس تیار کرنے والی امریکن کمپنی کال کام کا کہنا ہے کہ وہ طبیل عرصے سے چائنیز جی پی ای سسٹم کو سپورٹ کر رہی ہے میرا کب بہت پہلے بتایا تھا کہ اس تکنال میں وہی ملت سے زیادہ طاقتور ہوگا جس کا ڈیٹا پر کنٹرول سب سے زیادہ ہوگا چائنہ نے اس راستے پر کام شروع کر دیا اور امریکہ کی جارہ داری کو ہر سطح پر چیلنج کرتا جا رہا ہے جب چائنہ وبا کی صدمتہ تو خیال یہ کیا جارہا تھا کہ شاید چائنہ کی معیشت بری طرح نقام ہو جائے اور اس کے روڈ اینڈ بیلڈ سے سمیت تمام معاشی منصوبے رک جائیں گے اور چائنہ کے امریکہ کے مقابلے میں بڑی طاقت بن کر اُبھرنے کا خواب شایدی تھی جلدی پورا نہ ہو سکے لیکن ہم نے دیکھا کہ چائنہ کس قدر تیزی سے وبا کے بوران سے نکلا جبکہ امریکہ یورپ سمیت پوری دنیا ابھی تک وبا سے نیبرٹری اور چائنہ کے اقدامات میں بہت زیادہ تیزی آ چکی افریقہ بھی کافی حد تک چائنہ اور امریکہ میں جاری سر جنگ کا حصہ بن گیا اور افریقہ میں امریکہ کو چائنہ کے ہاتھوں شکاست ہوتی صاف دکھائی دیتی امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو تو سمجھتے ہیں کہ وبا کے خلاف افریقی ممالک کی مدد کرنے میں کوئی دوسرا ملک امریکہ کی برابری نہیں کر سکتا جبکہ ایک برطانوی میڈیا کے مطابق مائی پومپیو جس سترہ کروڑ ڈالر کی امریکی امداد کے بارے میں وہ ڈنگیں مار رہے تھے تقریباً اتنی امداد تو چائنہ سے تعلق رکھنے والے صرف ایک ارپتی جیک مو نے افریقہ کو دے دی دی اب تک جو صورتحال ہے وہاں بڑے بڑے محاظوں پہ چائنہ امریکہ کے مقابلے میں بڑی پیشرف کرتا نظر آتا ہے امریکہ نے تحادی آسٹریلیا بھی امریکہ کی طرح چائنہ کے ساتھ سر جنگ میں کوتنے کو نظر آتا ہے لیکن آسٹریلیا کی محشت تیتنی تگڑی نہیں ہے کہ چائنہ کا مقابلہ کر سکے لیکن اب یہ بھی تو نہیں بھولنا کہ امریکہ ابھی بھی دنیا کی سپر پار ہے اور یہ اتنی آسانی سے تو چائنہ کو یہ مقام نہیں حاصل کرنے دے گا ابتدائی دور میں چائنہ اور امریکہ کے درمیان تجارتی جنگ میں شدت ممکن ہے لیکن یہ ایک لمبی اور طویل جنگ ہے اور مختلف محاظوں اور میدانوں پہ لڑی جا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں اس میں شدت دیکھی جا سکے گی آپ دیکھ رہے ہیں مباشرل اکمان وفشل چانل اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور ٹی نیکس ٹائم اللہ حافظ